میں آپ کو ایک ایسے پیشنٹ سے ملاتا ہوں جو تقریب ان آج سے دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے میرے پاس آئے بری علاق میں تھے شوگر کے مریض تھے شوگر ان کی چار پانچ چار رہے تھی بدپریزی جی برگر کر رہے تھے پٹھے ان کے کھچے ہوئے تھے چلنا پھر نے ان کا مشکل تھا ایک بیٹا ان کے ساتھ آیا ہوا تھا سوٹی ان کے آت میں تھی اور اس طرح چار رہے تھے کہ جس طرح نوبے سال کا بزرگ بڑی مشکل سے ایک ایک قدم چلتا ہے جب ایک مہینے کے بعد دوبارہ میرے پاس آئے تو ما شاء اللہ بڑے شاش بشاش دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے سٹیک چھوڑ کر اور بڑے فٹ اور ان کی تقریب تقریبوں جتنی بھی تکلیفیں تھیں وہ نائنٹی پرسنٹ پہلے ہی وزٹ کے ساتھ کام ہو چکی تھی آج یہ دوسرے وزٹ پر آئے ہیں ما شاء اللہ آچھا تیسرا وزٹ ہے تو ما شاء اللہ یہ بالکل نارمل ہے شوگر ان کی نارمل ہے ان کی جو تکلیفیں تھیں وہ نارمل ہو چکی ہیں تو شوگر کے مریضوں کے ساتھ ہمارے سنٹر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہوتے ہیں بہت سارے یذیت سے نکل جاتے ہیں بہت ساری تکلیفوں سے نکل جاتے ہیں بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو مردانہ کمزوری میں ہوتے ہیں جن کے پٹھے کچھے ہوئے ہوتے ہیں عورتیں آتی ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہاتھ کی تلیاں جلتی ہیں پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں اور بہت س سکون میں آ جاتی ہے تو یہ مریض سے بھی سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سار جی کیا نام آپ کا کرامت کہاں سے آئے ہیں آپ ورسک سے شکر آپ کو کتنی عصا سے ہے یہ تو تری سال سے اچھے یہ بتائیں کہ ہماری میڈیسن سے آپ کی باڑی میں کیا فرق آیا ہے بہت زیادہ فرق ہے بہت اچھی پہلے کیا تکلیف تھی اور اس کے بعد کس چیز میں ارام ملے آپ کو تکلیف ہے تو بہت زیادہ تھی مگر ابھی کافی بہتر ہو چلنے میں کیا پوزیشن تھی میں تو سوٹی سے چلتا تھا آج سوٹی کیوں نہیں لے کر آئے ابھی تو ٹھیک کافی بہتر کافی بہتر ہو گئی ہے کتنی عرصہ میں بہتر ہوئے دو مہینے میں پہلے مہینے میں کتنا فرق پڑا تھا اس میں تو کچھ کام پڑا تھا ابھی بہت زیادہ آیا ابھی بہت زیادہ فرق پڑا ہے آپ میں تو پہلے میں نہیں سوٹی چھوڑ دی تھی ہاں چھوٹی تو تقریب ان دا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ 90% آپ کا فرق آیا ہوا تھا اور ٹسٹوں میں بھی کافی فرق آیا ہوا تھا دس پندرہ دن کے اندر سوٹی چھوڑ دی تھی دس پندرہ دن کے اندر سوٹی بھی چھوڑ دی تھی تو یہ ہمارے وہ پیشنٹ ہیں جنہوں نے دس پندرہ دن کے اندر سٹیک چھوڑ دی تھی اور وہ جو آپ کے پٹھے جام ہوئے تھے تو وہ ابھی کیا پوزیشن ہے وہ بہتر ہے میں پیشلے دنوں میں یہ ایک پوراہ میں میں نے کاسٹیکوم میڈیسن کا بتایا تھا تو وہ کاسٹیکوم میں اپنے جتنے بھی شکر کے مریض جن کے پٹھے کھینچے ہوتے ہیں ان کو لکھتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میڈیسن بھی اس لیے بتا دیتا ہوں کہ تاکہ آپ بھی لے کر استعمال کریں آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی اتا فرمائے خوش رکھے اللہ حافظ